اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف معلومات آپ تک پہنچانا ہے نام کی شخصیات پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہم نے ان اثرات کو مدنظر رکھ کر معلومات اکٹھی کی ہیں اور یہ معلومات مشاہدات اور تجربات کی بنا پر لی گئی ہیں اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کسی کی دل ازاری کرنا نہیں ہے السلام علیکم ویلکم ٹو ایسی ایلن کیسے آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ چو نام شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کائنات کائنات نام رکھنا کیسا ہے اس نام کے لڑکیں کیسے مزاج ہوتی ہیں اور اس نام کے معنی کیا ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایسی ایلن سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بلکل لازمی پریس کیجئے کیونکہ یہاں پر ملتی ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز اور بہت سارے نام نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے کائنات جو کہ خود ہی ایک نام کی معنی ہے یعنی کہ پورا جہان کائنات نام رکھنا موسٹلی جو ہے لوگ پسند کرتے ہیں لیکن کچھ عالم اور اساتح کا کہنا ہے کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے معنی خود بزاد کائنات کے ہیں اور کائنات میں تو پھر ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن کافی لوگ اسے آج بھی رکھتے ہیں تو بات کرتے ہیں یہ نام رکھنا کیسا ہے تو یہ نام رکھنا بالکل ٹھیک ہے جائز ہے لیکن کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے تو بات کرتے ہیں کہ اس نام کے لڑکیاں کیسے مزاج کی ہوتی ہیں تو بہت اچھے مزاج کی ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں پیاری ہوتی ہیں ان سے ایک بار بات کی جائے تو دل کرتا ہے کہ بار بار کریں اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی کائنات اسی نہیں ہیں تو ساری کائنات بری ہوتی ہیں کائنات نام کے لڑکیاں دل کی بہت اچھی ہوتی ہیں دیکھنے میں بھی پیاری اور کیوٹسی ہوتی ہیں اور بات کی جائے رنگت کی تو میں یہاں رنگت کی نہیں بلکہ خوبصورت اور خوبصیرت کی بات کر رہی ہوں عادت کی بہت اچھی ہوتی ہیں ملنسار ہوتی ہیں دوستانہ محول پسند کرتی ہیں اور مسکراتی رہتی ہیں بات کیجئے غصے کی تو انہیں غصہ جو ہے بلکل کم ہی آتا ہے لیکن اگر مزاج آپ کا غصے والا ہے تو میں بھی پوسیبل کہ آپ کو غصہ آتا ہو رازتار ہوتی ہیں دوسروں کے راز رکھ لیتی ہیں کسی اور کو نہیں بتاتی ہیں لیکن اگر کئی مشکل آجا اور ان کو خود بھی برداشت نہ ہو یوں کہیں کہ اب ہم سے رکھا نہیں جارا رہا تو اپنے کسی قریبی کو بتا بھی دیتی ہیں اس کے علاوہ کائنات نام کے لڑکیوں کو سرپرائزز لینا بہت پسند ہے گفٹ بھی بہت جوش و خروش سے بناتی ہیں اور دیتی بھی ہیں بات کیجئے پڑھائی کی تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ملٹیپل شوقین ہوتی ہیں یعنی کہ ہنرمند زیادہ ہوتی ہیں پڑھائی کے بھی شوق رکھتی ہیں لیکن زیادہ ہنر کی طرف دورتی ہیں کام کاجم میں مہنتی ہوتی ہیں سست نہیں ہوتی ہیں اور ایکٹیو ہوتی ہیں تو آج ہم نے بہت سائے راز آپ کے ساتھ شیئر کریں کائنات کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پارٹ ٹو بھی آئے تو ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں اپنا یہ کسی اور کے نام کی ویڈیوز بنوانے کے لیے وہ نام ہمیں لازمی مینشن کریں اور یاد رکھیں کائنات کو یہ ویڈیوز شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ